پیپلز پارٹی کے نیر حسین بخاری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور این پی کے بغیر پی ڈی ایم اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں اسے ہم خیال جماعتوں کا اجلاس کہا جا سکتا ہے کیونکہ پی ڈی ایم تو بنائی ہی پیپلز پارٹی نے ہے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت میں انہوں نے یہ بات کہی جانا صاحب نے کنفرم ہی کر دیا گیا جو ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم میں واپس پاکستان پیپلز پارٹی آئے ہم پارلیمنٹ کے اندر ان کے ساتھ مل کے کریں گے پی ڈی ایم اب اپنا الگ لائے عمل ہی آگے بڑھائے گی آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں پی ڈی ایم بدعور پیپلز پارٹی اور این پی پی ڈی ایم ایکزیسٹی نہیں کر یہ ہم خیال جماعتوں کا اجتماع تو ہو سکتا ہے لیکن پی ڈی ایم کی بنیاد تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایپی سی میں رکھے گی اور پی ڈی ایم کا جو چارٹر ہے جو ایکشن پلان ہے اس نے کئی دچ نہیں ہے جو کوئی کسی کو پارٹی پی ڈی ایم کے اطاعت سے نکال سکتا ہے پی ڈی ایم مکمل طب ہے جب یہ دونوں جماعتیں ہوں تو پھر وہ مکمل ہے اتحاد اور جو ان کا چارٹر ہے اس کو اعمل ہو سکتا ہے باقی اگر کوئی ہم خیال جماعتیاں پوزشن کی کٹھی ہوتی ہے تو میں اس کو پی ڈی ایم نہیں سمجھ گا اور نہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں واپس آ رہے ہیں میرا سوال ان سے ہے کہ سولہ مارچ کے بعد مجھے بتا دیں یہ جو ہم خیال جماعتیں ان کا ایک ایکشن بتا دیں اگر اس کامنٹ یا کوئی انہوں نے پلان اوٹ کیا ہو ہم تو اس چارٹر میں آج بھی متفق ہیں ہم لاک بارچ کے لیے آج بھی تیار ہے ہم نو کونفیڈنس کے لیے آج بھی تیار ہے اور جو اپشن ہے ریزنیشن کا ہم نے اس کو کہا لیکن یہ لاسٹ آفشن ہے لیکن یہ لاسٹ آفشن پہ آنے سے پہلے ہی یہ اپنی مرضی مصنف کرنا چاہتے ہیں پوزیشن میں اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں ڈیفرنس او اپینین ہوتا بھی جاتا ہے اور ڈیفرنس او اپینین ایشوز کو ریزول بھی کیا جاتا ہے میڈییشن بھی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ہمیں شاہ جس اوپن ٹو ڈیالاؤگ